موسیقی کچھ جن بچیوں کو پتا نہیں ہے کہ سروک کینسر کی کیا بیماری ہوتا ہے یہ لیک آف آویرنیس ہے اس پر بھی کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کی فاؤنڈر جو فلکاری کی فاؤنڈر ہیں پرنیت ببر ان سے بات کریں گے کہ یہ آخر کار ان کے مند میں ایسا کیوں آیا اور اس کا ابھی تک جو ہے عام لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو پایا ہے نمشکار جی نمستے دیپک جی تو آپ پرنیت جی تھوڑا بتائیں گے یہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ میں نے شروع کی تھی قریب قریب دھائی تین سال پہلے تو کیا آپ کے مند میں کیا آیا تھا آپ کیوں شروع کرنے جا رہی ہیں ہم نے یہ ایک کینسر چنا تھا کیونکہ دنیا میں بہت کینسر ہیں پر ان میں سے تقریباً دوچاری ہوں گے جو ہنڈرڈ پرسنٹ پریونٹیبل ہے اس میں سے سروکل کینسر جو ویمنز کینسر ہے ہم نے یہ لیا کہ ہم پورا ایرائیڈکیٹ کر دیں جیسے پولیو ایرائیڈکیٹ ہو گیا تھا ہم چاہ رہے تھے کہ سروکل کینسر بلکل دنیا سے ریموو ہو جائے اچھا تھوڑا یہ ہمارے درشک کو یہ بتائیں یہ فلکاری سنسطہ ہے یہ کیونکہ دنیا میں ہے یہ اس کی جو ساری پنجاب میں ہے یا پورے انڈیا میں ہے ہم صرف امرتصر میں ہیں پر ہمارے پاس بہت انکوائریز ہیں for all the second tier cities in انڈیا وہ چاہتے ہیں کہ جڑ کے ہمارے ساتھ یہ بھی کام کرے ہم باقی کا بھی کام کرتے ہیں in learning environment وغیرہ ساتھ جڑ کے یہ کریں ہمارے ساتھ ابھی تک آپ کی اور سے awareness camp جیسے آپ نے بتایا کہ awareness camp لگا جا رہے ہیں اور آپ کیا کیا کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ educated نہیں ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں نہیں کی جا رہی اس کے بارے میں کیونکہ اسے روکا جا سکتا ہے لوگ خود آگے ہیں اس کی جانچ کرونے کے لئے so awareness بہت کم ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ cancer ہوتا کیا ہے اسی کارن ہمارے اس cancer کے death rate سب سے highest ہے of all women related cancers so ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عورت کی death ہو رہی ہے in cervical cancer ہر 8 minute ایک woman dies of cervical cancer so ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل zero ہو جائے this data you are saying whole of the world or India or what about this this data is all over the world but India bears the highest death rate this is an average world average yet India is the highest and bears the highest burden 25% of deaths globally to cervical cancer happen in India ہمارے ساتھ ہیں Amrish sir ki جو فلکاری کی اس سمیں سنستہ کی president ہے Nidhi Sindhwani ان سے بات کرتے ہیں health کو لے کر یہ پرٹیکولو بیماری لیڈیز کے لیے جب تین ایج میں ہوتی ہیں تو تبھی اس کی جانچ ہو جانے چاہیے تو اسے بچایا جا سکتا ہے جی جانچ شوڈ بی دن at the age of 30 پرٹیکشن بات یہ ایسا کینسر ہے جس کی ویکسینیشن ہو سکتی ہے at the age of 9 to 15 اس سے پرونشن ہے اس کی بچایا جا سکتا ہے اس نے اور یہ 100% پرونیر کانسر تب ہی ہم ہم ویر ورکنگ آن دیس کانسر بکوز یہ 100% ہم پرونیر کر سکتے ہیں آپ کا مقصد کیسے جاتے ہیں آپ کیمپ لگا کے کیسے ریٹیکشن آئیے آپ بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں کیسے انہیں اس طرف جوڑتے ہیں کہ اپنے ہلک کے پرتی سچیت رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں وی گو ٹو ڈیفرن سکولز جیسے ہم نے پہلے ہم نے کام کیا سکولز کے ساتھ تو ہم ایک سیکٹر چونتے ہیں دن وی گو ٹو دو سیکٹر اور دن ایڈوکیٹ دیم سو دن وی گو ٹو انڈر پریولیج بستیز وی گو ٹو ٹیچ دیم سلم ایرے میں جاتے ہیں وہاں بھی جا کے میک دیم آویر پہلے ہم ان کو آویر کرتے ہیں انڈر پریولیج میں پھر ان کو سکریننگ کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ جیسے سلم ایرے میں جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سلم ایرے کی اور کیا کیا پرابلم آپ دیکھتے ہیں جو جن پہ کام ہونا چاہیے جی میں فور بائٹ آئی ٹھنک سب سے زیادہ ہمیں ہائی جین پہ ان کے کام کرنا چاہیے آنڈ یس آف کورس ان پنجاب جیون کی سرکشہ کے لیے اپنے جو بہنیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی سرکشہ کی طرف ہم دھیان دیں اس لئے میں نے سریکل کینسر کے پروجیکٹ کے لیے اپنی سنسطہ کے ساتھ کام کیا اور اگر ہم بات کریں ابھی تک آپ کی طرف سے کیا کیا کام کیا جا چکا ہے ہماری طرف سے پہلے تو میں بتا دوں کی جانوری کا مہینہ ہے وہ پورے ورلڈ کے اندر سویکل کینسر کی اویرنیس کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ہماری سنسطہ نے بہت کچھ کام کیا کافی سارے ہم نے اویرنیس کیمٹ آن لائن ویبین آز کیے بڑے بڑے انسٹیٹوز کے ساتھ میں انٹرنیشنل نیول پہ نیشنل نیول پہ ڈبلیو ایچو کے ساتھ میں جو آپ کی اور سے یہ سارے کریکنٹ کیے جاتے ہیں اس کا کچھ فائدہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں بلکل بڑا اچھا سوال کیا سر آپ نے کی ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچتا ہے دیکھیں اگر ہم دس لوگوں کے دماغ میں ایک نوک بجاتے ہیں کہ یہ بات کو دیکھئے کہ اس سے آپ کا بھلا ہو سکتا ہے تو دس میں سے کم سے کم دو لوگ تو اس میسیج کو اپنے تک پہنچاتے ہیں یاد رکھیں گے اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دو لاکھ دس ہزار لوگوں کو ابھی تک awareness programs کے ذریعے بتایا ہے کہ یہ کیا ہے تو اگر دو لاکھ دس ہزار لوگ بھی میسیج لے کے جاتے ہیں وہ گھر جا کے اپنے گھر میں بات کرتے ہیں تو کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے فیملی کے اندر پانچ سے دس لوگ تو ہوتے ہی ہیں تو آپ آپ یہ ان کی screening بھی کراتے ہیں یا شرف awareness تک کسی میں تحابتا ہم نے بالکل ہم نے screening camps بھی لگوائے ہیں ابھی تک ہم پانچ screening camps لگوا چکے ہیں اور تقریباً ساڑھے چار سو سے تک محلاؤں کو ہم screening camp میں لاؤ چکے ہیں اور بھگوان کا بہت بہت شکر ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ cervical cancer detect نہیں ہوا آپ کے پاس کچھ فلکاری کے پاس کچھ budget ایسا ہے کہ آپ لوگ vaccination ہے اس کا وہ بھی کروا سکیں یا آپ you people are fully dependent on government یا آپ کا کام صرف aware کرنا ہے ابھی تو ہمارا کام aware کرنا ہے اور ہم screening کرواتے ہیں جو ہمیں sponsor کرتے ہیں لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہمارے دل کا بھی سوال ہے کہ گورنمنٹ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے اگر پنجاب کو پہلا ہم cervical cancer مک پنجاب بنانا چاہتے ہیں تو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ میں جڑے ہمارے ساتھ میں یہ initiative لے ہمیں subsidy ڈلوائے تاکہ ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ سکیں کہ پنجاب کی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی کنیا بینا vaccination کے اپنی زندگی کو اس کینسر کے لیے زندگی میں آگے جا کے پریشان نہیں ہوں نمسکار جی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم میں یہ as a voluntary کام کر رہی ہوں سیتھ میں کی طرف سے نہیں کر رہی اور ہم صرف لوگوں میں چیتنا دے رہے ہیں ایک تو بات ہے 15 سال سے کم لوگوں کو vaccinate کرنے کی لیکن انہوں نے بتایا جی awareness کر رہے ہیں 15 سال تک vaccination ہے جو female sexually ابھی active نہیں ہوئی ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں ان کو لیکن جو ڈوسیج دیں گے یہاں پہ ہم مگر 15 سال سے کم 2 ڈوسیج دے رہے ہیں ان کو ہم 3 ڈوسیج دیں گے تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کیونکہ جو india more or less ہمارا جو social norms میں بندھا ہے تو جو لوگ چادی نہیں ہوئی ہے جن لڑکیوں کی ہماری وہ socially sexually inactive ہی ہیں اگر ان میں ہم vaccinate کریں گے انہیں اگر ہم 3 ڈوسیج دیں گے تو وہ ان میں کافی effective ہوتی ہیں تو آپ بتائیں گی بھی کتنی یہ اگر کوئی statistics ہے آپ کے پاس پنجاب میں کوئی survey ہوا ہے ابھی کتنے بچوں کو یا کتنی ladies کو یہ survey cancer ہو جاتا ہے یہ جو cervical cancer کا ابھی exact data میرے پاس available نہیں ہے بٹ یہ اگر آپ world کے ساتھ compare کرتے ہیں کہ world میں اس میں جو main risk factor وہ ہوتا ہے multiple sexual partners وہ india میں نہیں ہے more or less india میں وہ نہیں ہے risk factors western world میں بہت زیادہ ہے وہاں پہ یہ norm it is socially acceptable لیکن india میں mortality ہائی ہے تو صرف difference ایک یہ ہی ہے کہ وہاں vaccination ہے انڈیا میں نہیں ہے وہاں screening ہے انڈیا میں نہیں ہے اور آسٹریلیا اور اور جو continent میں mail کو بھی لگاتے ہیں یہ vaccine ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریچہ تھمن یہ بھی کافی لمبے سمیے سے فلکاری سنستہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ڈاکٹرام نمشکار جی ڈاکٹرام نمشکار جی ڈاکٹرام نمشکار جی ڈاکٹرام آپ کیا بیسیکلی ہر چیز کا کوئی مقصد رہتا ہے تو فلکاری کے ساتھ جڑنے کا آپ کا کیا موٹیو تھا فلکاری ایک women organization تھی تو ہمیں لگا کہ ہمیں organization سے جڑنا چاہیے اور جو جو انہوں نے agenda پکڑے تھے فلکاری نے وہ مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھے ہیں agenda and i should be a part of it تاکہ کچھ society کے لئے اب یہ سمیں آگئے ہیں کچھ دے سکے society کو اور میں specifically ان کا cancer cervical cancer کے ساتھ پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں because as a doctor مجھے لگا کہ میں contribute کر سکتی ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو cervical cancer کے اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک سرکاروں کا اس طرف دھیان نہیں گیا ہے نہیں مجھے لگتا سرکاروں کو اتنا دھیان نہیں گیا ہے اس کے اوپر اور اگر یہ awareness ہے جنرل population کے لئے بھی ہم awareness کر رہے ہیں اور سرکار کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے immunization program پر especially پرنجاب میں جو immunization program ہے اگر ہم اس کو جو cervical cancer ہے اس کے 99.4% جو cases ہیں وہ human papilloma ایک وائرس ہے جس کے کارن ہو رہا ہے ہم کو بیٹ کے لئے اتنا چلا رہے ہیں پر ہم اس سالوں سال سے پتا ہے کہ یہ وائرس cervical cancer کا main reason ہے تو اگر ہم vaccination اس کو promote کرتے ہیں اپنے اجنڈے میں اس ویکسینیشن کو لاتے ہیں اور گرلز کو لگا دیتے ہیں یہ ویکسینیشن جو 9-14 years تک لگتی ہے تو ہم اس کو اپنے اجنڈے میں لائیں نمسکر جی نمسکر جی نمسکر جی گپتہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکاروں کا دھیان جو ہمارا health ہے اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا یہ کافی گھمبیر بیماری ہو سکتی ہے لیکن یہ preventable بھی ہے it is 100% preventable اگر ہم ٹائم پر چھوٹے بچوں 9 years اباو اگر vaccination لگوا لیں دیکھیں Immunization Program پر ہمارے Immunization Program ابھی تک cervical cancer کی vaccination جو ہے وہ included نہیں ہے اسی کو بڑھاتے ہوئے میرے husband pediatrician ہم نے سوچا کیونکہ ڈاکٹرز کو involve کیا جائے وہ تو اپنی طرف سے vaccination card میں لوگوں کو aware کرتے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ فلکاری کینٹ کی طرف سے ڈاکٹرز کو ساتھ میں آپ نے involve کیا اور ان کے clinics میں ان کو بولا کہ آپ اس cancer کے بارے میں اپنے patients کو بتاؤ تا جو ایک ڈاکٹر اگر روز کے 10-15 patient بھی دیکھتا ہے تو یہ awareness آگے اور بڑھتی جائے اور کچھ آپ کہنا چاہیں اسی طرح سے ہمارا فلکاری کین نشلک پاتشالہ ہے جو underprivileged children ان کے لئے تو وہاں پر فلکاری کین والے learning programs بھی کرتے ہیں آج ہم ڈھیان بھڑک جائے اگر ہم cervic cancer کی بات کریں میں اسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ وہاں بھی گئے کچھ بچے وہاں پر کچھ بچیاں آتی تھی سو وہاں پر بھی اس بار جینوری میں cervical cancer منتھ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہاں پر جا کے ان کو aware کیا تا جو وہ جا کے اپنی مادر سے یا بڑی عورتوں سے بات کر کے اس کے بارے میں ان کو aware کر سکیں آپ بتائیں یہ cervic cancer جو ہے اسے لے کر جو فلکاری باقی تو سب نے بتا دیا تو آپ کچھ کہنا چاہیں اسے لے کر جیسے کی آگے بھی بولا کہ جینوری جو ہے وہ cervical cancer awareness منتھ ہے اس کی اندر ہم نے کئی awareness sessions کرے اور جیسے school ہوا jail ہوا اور social organizations like یہاں تک ہی ہم نے courtyard by Marriott کے staff کو بھی address کیا جہاں پہ زیادہ جو proportion تھا وہ gents کا تھا عورتوں کی بجائے سو ہمارا جو message ہے وہ mixed gender میں جانا چاہیے society میں تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے because men are a big contributing factor to the cervical cancer ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ sponsor companies سے بات چیت کریں تاکہ اگر ہم کر سکیں جیسے ہم awareness campaigns کر رہے ہیں کیونکہ ایک وہ knowledge کے حساب سے چل رہے ہیں اور اگر ہمیں ان سے تھوڑی سی مدد مل جائے کچھ اور organization سے تو ہمارا definite effort ہوگا کہ ہم اس کو بھی پکٹ پائیں اور vaccination کی طرف چلے ہمیں کینسر کتہ پڑایا جاتا ہے اور سارے کینسر پریونٹیبل نہیں ہوتے but cervical cancer ایک preventable cancer اور being a female myself اس نے مجھے بہت اکرشک کیا اپنے طرف تو میرا بھی دل کیا کہ کیوں نہ میں بھی لوگوں کو یہ بتانا چاہو کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں کہ ہمارا انڈیا it is one of the top cancers in females جو ان کی mortality کیلئے it is responsible so میں budding ڈاکٹر ہوں اگر میں آج سے ہی اس بارے میں جاننا شروع کروں گی تو کل کو اپنی practice میں inculcate کر کے اور بھی کئی لوگوں کو بتاؤں گی میرے مادھیم سے اور میرے friends کو بتا چلے گا جو کی of course ڈاکٹر ہوں گے پھر وہ اور کو بتائیں گے chain reaction چلے گا اگر ہم سب کو بتانا شروع کریں گے at least کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گئی اس سے سارے نشکرس پہ یہ پہنچا ہوں آپ سب لوگ جو ہیں awareness پر کام کر رہے ہیں ابھی تک تو آپ کو کیا لگتا ہے awareness کے ساتھ اور کیا کیا ضروری ہے awareness awareness کے ساتھ اور یہ ضروری ہے کہ اس کی بات ہونی شروع ہوئے گی اس کی بات ہونی شروع ہوئے گی تو کیا پتہ کسے government اس کو uptake کریں اور تھوڑے بڑے لیول پر کرنا شروع کریں vaccination کی ہی تو main problem ہے اگر جو آج vaccination suppose اس کی 3000 کی ہے ہر کوئی نہیں afford کر سکتا یہ ہم بھی جانتے ہیں تو اس کو subsidize کریں یا اس کو vaccination پروگرامز میں کریں تو یہ ہمارے لئے ایک طرح کی win win situation نہیں رہے گی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہ دیکھیں تمام یہ فلکاری سنستہ کی صدرسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنی صحت کو لے کر گھمبیر نہیں ہے خاص طور پر محلائیں محلاؤں کو ان کی اور جاگروک کیا جا رہا ہے ابھی یہ financial condition میں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے سارا خرچہ اٹھا سکیں ان لوگوں کے لئے جنہیں cervic cancer کی vaccination لگا دی جائے تاں کہ انہیں اس بیماری سے لگا اسے بچایا جا سکے ان کا مقصد یہ ہے کہ سرکار انہیں سادے اور جس طرح دوسرے کہ یہ بھیان سرکار کی اور سے چلائے جائے پلس پولیو پروگرام ہے اب کرونا کو لے کر سرکار کی اور سے بھیان چلائے جا رہا ہے سروک cancer کے لئے بھی ایک ایسا ہے بھیان چلنا چاہیے تاکہ لڑکیوں کو بہشیہ میں ہونے والے اس بیماری سے بچا جا سکے امری سر سے ڈی فور نیوز کے لئے دیپک بنارے کی خاص رپورٹ